سلام پاکستان براہ رات سیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش 24 نیوز ایشٹی ہیڈ لائنز آپ جان چکے خبروں کی تفصیلات کے جانے بڑھتے ہیں بنتے ہوا کے ساتھ درندگی کا ایک اور دلخراش واقعہ ہو گیا کراچیک اور انگی میں کل سے لاپتہ چھ سالہ بچے کی تشدد زدالاش کچرا کنڈی سے مل گئی پوس موٹم ریپورٹ میں زیادتی اور گردن کی ہڈی ٹوٹنے کی تصدیق ہو گئی وزیراعظم عمران خان پہلے کہتے تھے کہ خواتین سے زیادتی کے بڑھتے کیسز کی وجہ ان کا نامناسب لباس ہے مگر اب ان کی رائے بدل گئی ہے تبدیلی کیا آئی ہے جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم نے خواتین کے پردے کے بارے میں کچھ نیا کہا ہے مگر اس سے پہلے وہ سن لیجئے جو پہلے کہا تھا مگر اس بار امریکی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پردے کے حوالے سے میرے مخاطب مرد بھی تھے پردے سے مراد صرف چہرے کا پردہ نہیں اس سے مراد لباس ہی نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ زیادتی جو بھی کرے وہی ذمہ دار ہوگا دیر آئید درست آئے وزیراعظم بولے لباس کے حوالے سے ان کی بات کو غلط تناظر میں لیا گیا خواتین جو چاہیں پہنے انٹروی میں انہوں نے پاکستان میں بڑھتے ایجنسی جرائم کا ذکر بھی کیا ساتھ ہی کہا کہ اس کا نشانہ صرف خواتین ہی نہیں بلکہ بچے بھی بن رہے ہیں مگر یہ واقعات مغرب سے بھی کم ہیں انٹرویو کے دوران امریکی ٹی وی کی خاتون اینکر نے اسلام کو حقوق نصوہ کے راستے میں رکاوٹ قرار دینے کی کوشش کی جس پر وزیراعظم عمران خان نے بھرپور دفاع کیا اور کہا کہ اسلام عورتوں کو سب سے زیادہ عزت اور احترام دیتا ہے مہنگائی کی بات کرتے ہیں غریب اور متوسط طبقے کے لیے جینا اور بھی مشکل بنا دیا گیا یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی کی قیمت پچاسی اور گھی کی دو سو ست پر پیٹی کلو مکر کر دی گئی آٹے کا تھیلہ بھی آٹھ سو سے بڑھا کر نو سو پچاس روپے کا ہو گیا وزیراعظم کچھ بھی کہیں چینی گھی اور آٹا مہنگا ہونے کے بعد گھبرانا تو بنتا ہے مسلمی گنون کی نائب صدر مریم نواز کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ گیا ہے مریم نواز نے کرونا ٹیسٹ مصبت آنے پر خود کو کرنٹینہ کر لیا ہے مسلمی گنون کی نائب صدر مریم نواز کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ گیا ہے اور مریم اور انگزیب کے جانب سے اس کی تصدیق کی گئی ہے مریم نواز نے کرونا ٹیسٹ مصبت آنے کے بعد خود کو کرنٹینہ کر لیا ہے سکولوں کی چھوٹیاں نہیں بڑھیں گی انسی او سی نے تعلیم دارے کھولنے یا بند کرنے کا اختیار سوبوں کو دے دیا کرونا ایسو پیس کے تحر سکول شیڈول کے مطابق کھولنے اور بورڈ امتحانات جاری رکھنے پر اتفاق ہو گیا تبا تیاری کر لیں پڑھائی بھی ہوگی اور امتحانات بھی لیے جائیں گے کرونا ایسو پیس کے تحر سکول شیڈول کے مطابق کھولنے پر اتفاق ہو گیا انسی او سی کے اجلاس میں تعلیمی دارے کھولنے یا بند کرنے کا اختیار صوبوں کے سپورٹ کر دیا گیا جبکہ امتحانات اور چھوٹیوں سے متعلق فیصلات صوبے کریں گے تمام صوبے کرونا صورتحال کا خود جائزہ لیں گے پنجاب حکومت صوبے میں تعلیمی دارے دو اگست سے کھولنے پر قائم ہے صوبے میں بورد امتحانات بھی شیڈیول کے مطابق ہوں گے جبکہ کرونا کیسز بڑھنے پر بچوں کو ہفتے میں ایک یا دو دن بلانے کی تجویز زیرے قور ہے پی پی 38 کے زمنی الیکشن کی بات کریں گے 165 پولنگ سٹیشنز کا غیر سرکاری اور غیر حتمی نتیجہ آ چکا ہے جس میں تحریک انصاف نے میدان مار لیا پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار احسن سلیم بریار کامیاب ہو گئے تحریک انصاف کے امیدوار احسن سلیم بریار کو 6588 ووٹ ملے ہیں مزید جان لیتے ہیں میاں شفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں شفاق بتائے گا کیا صورتحال ہے اب پاکستان تحریک انصاف کے احسن سلیم بریار اس میں جو ہے وہ کامیاب ہو گئے ہیں 6588 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے جبکہ ان کے مخالف تارک سبحانی جو ہے بریو خاندان سے جن کا تعلق ہے وہ 33741 ووٹ لے کر جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے سات ہزار کی یہ لیڈ ہے بنیادی طور پر یہ تصور نہیں کیا جا رہا تھا آج سے اگر ایک مہینہ پیچھے چلے جائیں تو کوئی یہ گمان نہیں کر سکتا تھا جتنے سیاسی پندک تھے وہ سب یہی پرڈیکشن کر رہے تھے کہ یہ جو حلکہ ہے چونکہ انیس سو پچاسی سے لے کر آج تک جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا گڑ رہا ہے اور یہاں سے بڑیوں خاندان ہی ہمیشہ سے کامیاب ہوتا رہا ہے کبھی خاندان کا ایک فرد کامیاب ہوتا تھا تو کبھی دوسرا فرد کامیاب ہوتا تھا تو آج اس حلکے سے پاکستان تحریک انصاف کی نوجوان قیادت ایسن شلیم بریار جو ہے وہ سات ہزار سے زائد لیڈ لے کر کامیاب ہوئے ہیں اس وقت بریار ہاں اس میں جو ہے وہ جشن کا سماحہ ہے ڈاکٹر فردو ساشا قوان آپ سن رہے ہوں گے کہ وہ اپنے کارکنوں کا شکریہ دا کر رہی ہیں ان کے جذبات کو ابھار رہی ہیں اب سے کچھ دیر قبل یہاں پر جو ہے وہ پارٹی ترانوں پر کارکنوں کی جانب سے جو ہے وہ بھنگڑے بھی ڈالے جا رہے تھے کسیر کو مبارک بادے دی جا رہی ہیں اللہ کا شکر دا کر یہاں کیا جا رہا ہے بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے اسلام آباد راولپنڈی میں موسلہ دھار بارش نے تباہی مچا دی سڑکیں ندی نالے بن گئیں سیکٹر ای الیون میں گاڑیاں بہ گئیں تیخانے میں پانی ہڑنے سے ایک خاتون اور بچہ جامحہ کھو گئے جبکہ نالا لائی بھی بپھر گیا جڑوا شہروں میں مونسون بارش نے آج تباہی مچا دی محکمہ موسمیاتیں اسلام آباد میں مزید بارشوں کے پیش کوئی کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ نشبی علاقے زیر آبانے کا خطشہ ہے مزید جان لیتے ہیں عثمان جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان بتائے گا کیا کہنا ہے محکمہ موسمیات کا عثمان جاوید سے رابطہ کرنے کے کوشش کریں گے جڑوا شہروں میں مونسون بارش نے تباہی مچا دی محکمہ موسمیاتیں اسلام آباد میں مزید بارشوں کی پیش کوئی کی ہے اور خبردار کیا ہے کہ نشبی علاقے زیر آبانے سکتے ہیں اس سلسلے میں فور اقدامات کی بھی ضرورت ہے آج سب سے زیادہ بارش سید پر میں ایک سو تیس میلی میٹر ریکارڈ کی گئی جبکہ گولڑا میں ایک سو تین میلی میٹر بارش ہوئی اس کے علاوہ پی ایم ڈی پہ پینسٹھ میلی میٹر اور چکلالہ میں پندرہ میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی کیپٹل ڈیویلپنٹ ایفارٹی کے تمام افسران اور ملازمین کو الٹ رہنے کا حکم بھی جاری کیا گیا ہے اسی بارے میں مزید جانتے ہیں عثمان جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان کیا کہنا ہے میک میں موسمیات کا دیکھیں راولپنڈی اسلام آباد میں آج صبح کے وقت موسلہ دار بارش کی وجہ سے راولپنڈی اور اسلام آباد میں جلتھل ایک ہو گیا ایک سو تیس میلی میٹر اسلام آباد میں بارش ریکارڈ کی گئی جس کی وجہ سے ای الیون اور ڈی ٹویلف کے علاقے زیر آب آگئے اور سلابی ریلے میں جو گاڑیاں تھیں وہ بھی سلابی ریلے کی نظر ہو گئی اس کے علاوہ اسلام آباد کی ای الیون ٹو میں ماں اور بچہ پانی کی زد میں آ کر ڈوب کر جام بھاک ہو گئے اور راولپنڈی میں بھی نالالہی میں مسلسل پانی کی سطح میں اضافہ دیکھنے میں آیا اور کٹاریاں کے مقام پر پانی اکیس فیٹ جبکہ جو کٹاریاں کے مقام پر پانی اکیس فیٹ جبکہ گوالمنڈی کے مقام پر پانی ساڑھے پندرہ فیٹ ریکارڈ کیا گیا مزید محکمہ موسمیات کی جانب سے بارشوں کی پیشنگوئی کی گئی ہے راولپنڈی اسلام آباد پنجاب کے متعدد اضلاح میں محکمہ موسمیات کی جانب سے بارش اور الڈ جاری کیا ہے اس کے علاوہ سندھ کے جنوبی اضلاح میں بھی محکمہ موسمیات کی جانب سے بارشوں کی پیشنگوئی کی گئی ہے کراچی اور تھٹا میں حلکی بوندہ باندی کی پیشنگوئی کی گئی ہے اس کے علاوہ بلوچستان کی بات کریں تو بلوچستان کے بیشتر علاقے جو ہیں وہاں پر موسم خوشک اور گرم رہنے کی پیشنگوئی کی گئی ہے حسنان جاویر بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے مختن خواہ میں کرونا ویکسینیشن کے ہزار انجالی سیٹیفیکیٹس بنائے جانے کا انکشاف ہوا ہے محکمہ صحت نے بغیر ویکسین لگوائے اندراج سے متعلق سکینجل کی تصدیق کر دی ہے مزید جان لیتے ہیں منظور حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں منظور بتائے گا اس انکشاف کے بعد اب کارروائی کیا کی جا رہی ہے انجالی کے ریپورٹ کے مطابق تشاور مردان سمیت سترہ ازلامیں بغیر ویکسین لگوائے اپراد کا اندراج کیا گیا ہے محکمہ صحت نے بغیر ویکسین لگائے اندراج کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے ریپورٹ کے مطابق مذکورہ ازلامیں جو ویکسین لگوائے تھی اس کے مقابلے میں لوگوں کا اندراج زیادہ کیا گیا ہے مردان میں سب سے زیادہ چھار ہزار تین سو کے قریب جاری سپسکیٹ بنایا گئے ہیں پشاور میں دو ہزار ستام میں افتاباد میں پان رسول جنگ میں منظور بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اسلامباد پولیس میں دو افسروں کے تبادے کر دیا گئے ہیں ایس ایس پی سی ٹی ٹی محمد خورم راشد کو ایس ایس پی سیکیورٹی اسلامباد تائینات کر دیا گیا تائینات کے منتظر ملک جمیل زفر کو ایس ایس پی سی ٹی ٹی تائینات کر دیا گیا ہے اور اس پارے میں نوٹیفکیشن بھی جاری دیا گیا ہے لاہور میں کسٹمز انٹیلیجنس نے ایس جی ایس سٹورز کے دو گداموں پر چھاپا مار کر چھپن کروڑ مالیت کا سمگل شدہ کاسمیٹکس کا سامان برامت کر لیا گدام میں ایکسپائر میک اپ کی مسنوات بھی پائی گئیں پانچ ایمپورٹرز اور تین کسٹمز کلیرنگ ایجنسیوں کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے وزیراعظم کے مشیر ڈاکٹر عشت حسین نے استیفہ دینے کا فیصلہ کر لیا ڈاکٹر عشت حسین مشیر ادارہ جاتی اصلاحات اور کفائدشاری ہیں تاہم انہوں نے اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے وزیراعظم کے مشیر ڈاکٹر عشت حسین نے استیفہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے وزیراعظم حکومتی اصلاحاتی ایجنڈے کے تحت پیشرف سے مطمئن نہیں ہے ہمارے ذراعے بتا رہے ہیں وزیراعظم آفیس نے ڈاکٹر عشت کو کارکت کی بہتر کرنے کے لیے بھی ایک پیغام پہنچا ہے تھا اور ڈاکٹر عشت حسین نے مصطفی ہونے کے سوال پر جواب دینے سے انکار کیا ہے ہم نے ان سے متعدد بار ڈاکٹر عشت سے موقف دینے کی کوشش کیا لیکن انہیں کسی قسم کا موقف دینے سے دویس کیا ہے بہت شکریہ آبیس کیانی اپڈیٹ کرنے کے لیے کراچے کے ساحل پر پھسے بحری جہاز سے تیل نکالنے کا عمل آج پھر مکمل نہ کیا جا سکا سمندر کی اونچی لہروں اور تیز ہماؤں کی وجہ سے کام روک دیا گیا اب سو پانچ بجے دوبارہ کام شروع کیا جائے گا مزید جان لیتے ہیں آیاز رانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آیاز آگاہ کیجے گا جی بالکل جیسے کہ آج جہاز کے اوپر سے تیل نکالنے کا جو پروسس تھا وہ شروع کیا گیا لیکن خراب موسم اور ہائی ٹائٹ کی وجہ سے جب یہ کام شروع ہوا اس کے بعد اس کو روکنا پڑا ہے اور جیسے کہ وزیراعظم کے مشیر محمود مولوی کا کہنا یہی تھا کہ جب آج کے روز یہ کام ہے وہ چار سے پانچ گھنٹے کے اندر مکمل کر لیا جائے گا مگر جب یہ کام شروع کیا گیا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ موسم کی جو صورتحال ہے وہ اس فیور میں نہیں تھی خراب جو موسم سمندری صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے کہ کام روکنا پڑا اب یہ کام جو ہے دوبارہ صبح پانچ بجے شروع کیا جائے گا اور صبح دس بجے تک جو ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ کام مکمل کر لیا جائے گا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جہاز کا مالک ہم سے رابطہ قائم نہیں کرتا تو یقینا حکومت پاکستان جو ہے وہ اس جہاز کو اپنی تحویل میں لے لے احسانہ بہت شکریہ آپ کا کوٹ ادو میں تونسہ بیراج پر ایک ایسا سکول ہے جو زمین پر نہیں بلکہ دریا کی لہروں پر قائم ہے یہ کشتی سکول ماہیگیروں کو تعلیم دینے کے لیے قائم کیا گیا ہے اسی بارے میں یہ ریپورٹ دیکھئے امارت نا پنکھے نا کھیل کا میدان یہ ہے دریائے سندھ کی لہروں پر تیرتا ہوا سکول یہ سکول حکومت پنجاب نے تونسہ بیراج پر ماہیگیروں کو تعلیم دینے کے لیے کشتی پر قائم کیا ہے اس سکول میں ایک استاد اور اکیس طالب علم ہیں جو سب بالک ہیں میں یہ گیروں کے لیے تعلیم بالگان سندر قائم ہوا تو یہاں پہ بچوں کو کم از کم آئے دو یا تین گھنٹے تعلیم دیتا ہوں تو جو دو یا تین گھنٹے جو ہوتی ہیں تعلیم کے تو ان کے لیے روزگار کے لیے بہت زیادہ اہم ہوتی ہیں تو میں وزیل پنجاب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ان کے لیے یا تو کوئی وزیفہ دیا جائے اس سکول میں پڑھانے والا نہ صرف استاد پورزم ہے بلکہ طلبہ بھی تعلیم کے لیے پورجوش ہیں اس بولٹن سے اتنا ہی واپس آئیں گے ہے ٹائس کے ساتھ یار یہ کون ہے جو سب رائٹ کر دے گا وہ ہی